کردار میں ہمیشہ رہے ہیں جن لوگوں کی ضرورتیں اس پارٹک سے پوری ہوتی رہیں ایک اور سوال کا جواب آپ دیکھیں گا کیونکہ آپ اپنی کارکرم کی مدن اثر اتر پردیش کے کئی سارے زلوں میں گئے ہیں اگر ہم گازوی پور کے ہی اس فیکٹر کے بات کریں گازوی پور کا یہ جو پولٹیکل بیٹل ہے یہ بیٹل گراؤنٹ ہے ہمیشہ سے بڑا ایک طرفہ سے دکھائے دیا ہو آپ مختارم ساری چاہے نردلی ہے سامنے آ جائیں چاہے کسی پارٹی کے نشان پر آ جائیں ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کے کموں بیش سمبند رہے ہیں آج کی تاریخ میں جب مختار انساری اس دنیا میں نہیں ہیں جب وہ مافیا راج بھی ختم ہو چکا ہے ایک الگ طریقے کے اتر پردیش کی تصویر دکھائے دے رہی ہے گازوی پور کا یہ الیکشن پولٹیکل بیٹل گراؤنٹ کیا کہتا ہے کیا کچھ پریورتن آئے گا کیا کچھ سنٹیمنٹ یہاں سے پیدا ہوں گے انڈاوٹڈلی یہ سنٹیمنٹς تو دیکھیں یہ دونوں طرف سے اس کو گین کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پولٹیکس جو ہے ہر ایک چیز کو اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہے پولٹیکس خوشی کے موقع کو اپنے طریقے سے یوز کرتی ہے تو پولٹیکس کسی کے مٹی کسی کے گھر میں ہوئی موت کو بھی اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہے اور اس کا بھی اپنا ایک طریقے کا استعمال ہوگا وہ تمام لوگ جو اس پریوار سے کنیکٹڈ ہیں ان کے سنٹیمنٹس اس پریوار کے ساتھ اور مضبوط ہوں گے یہ بھی ایک پہلو ہے تو ایک وہ پہلو ہے جس میں رولنگ پارٹی اپنے طریقے سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کرے گی جس میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اور کہی جاتی رہے گی کہ یوگی جی کے راج میں تمام جو اس طرح کے لوگ ہیں نون سوشل ایلیمنٹس ان کا صفائے کیا جا رہا ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں دونوں طرف سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ دونوں طرف سے لوگ اٹھائیں گے اور آنے والے وقت میں جب بہت جلد چنانف کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں گراؤنڈ پر دیکھنے کو ملیں گی لیکن خاص طور سے یہ جو علاقہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں یعنی غازے پور، ماو، جان پور یہ پورا انچل کا جو پورا علاقہ ہے اس علاقے میں اس کے اثرات تو ہمیں دیکھنے کو ضرور ملیں گے منابشی حسین میں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر اس پر چرچا کرتی ہوں کیونکہ غازے پور کی جنتہ میں مختار انساری اور اس پورے انساری پریوار کا اپنا ایک رتبہ ایک راوب رہا ہے اب اگر یہاں کے آپ ایکویشن کے بات کریں تو اس ایکویشن میں چونکہ چاہے وہ مایابتی ہو چاہے وہ اخلیش یادف ہو دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے پر اچھا فتریہ جانچ ہونی چاہیے کیا جس وقت متداتا متدان کرنے کے لیے نکلے گا اس کے ذہن میں یہ تمام باتیں ہوں گی یہ دونوں پہلو ہوں گے کہ مختار انساری کا پریوار ان کے لیے کیا تھا کیسے انہیں فائدہ پہنچایا اور اتر پردیش کی جنتہ کے بیچ میں ایک مختار انساری کی وہ جو ڈان والی چھوی رہی مافیا والی چھوی رہی کیا یہ دونوں پہلو ان کے دماغ میں ہوں گے متدان کے وقت یہ ساری باتیں منعکشی سب کے ذہن میں ہوں گی لوگوں نے بار بار یہ باتیں کہیں کہ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے یہاں بھی کہیں اور الہباد میں بھی مجھ سے لوگوں نے کہیں وہ چاہے جو بھی رہے ہو وہ اتیق احمد کو لے کر بھی باتیں کہیں گئیں کہ اتیق احمد اگر اپرادی تھا تو اس کے خلاف جو قانونی کاروائی تھی وہ چل رہی تھی لیکن کسٹڈی میں اس کی ہتیاں کی گئی وہ بھی ایک لاؤ ان آرڈر کو لے کر کے بہت بڑا سوال تھا جس کو بار بار لوگوں نے اٹھایا اور اس کو لے کر کے ناراضگی ظاہر کی کہ اگر کوئی آدمی کسٹڈی میں ہے اور اس کی ہتیاں کر دی جا رہی ہے تو یہ بھی لاؤ ان آرڈر پر سوال ہے اور مختار انساری کے معاملے میں بھی ٹھیک ویسے ہی ہے کہ یہ بھی جیل میں بند تھے اور کسٹڈی میں تھے اور اس کے بعد ان کی طبیت بگڑی ہے اور ان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی ہے یہ پرشاسن کہہ رہا ہے لیکن پریوار کی طرف سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا عدالت میں یہ بات جانکاری دی گئی اس کی اور پریوار بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اب ان سارے حالات میں یہ ساری خبریں بہت تیزی سے لوگوں تک پہنچتی ہیں آج کے وقت میں کمیونکیشن کا اتنا تیز دور ہے منعکشی کہ میں لگتار الگ لگ علاقوں میں گھوم رہا ہوں دلی میں کوئی گھٹنا ہوئی اور وہ لمحے بھر میں سنبھل جیسے علاقے میں پہنچ جاتی ہے دور دراز علاقے میں پہنچ جاتی تو ہم یہ کیسے مانیں کہ اگر غازی پور جیسے علاقے میں اور مقتار انساری سے جڑا ہوا معاملہ ہے جو اس قدر ہائی لائٹڈ ہے اس قدر منظر عام پر ہے اگر اس سے جڑی کوئی بات ہے تو وہ لوگوں کے ذہن میں نہ ہوگی اور عتیق احمد سے جڑی کوئی بات اگر ہے تو وہ لوگوں کے ذہن میں نہ ہوگی یہ ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں ہوں گی اور یہ ساری باتیں لوگوں کے ووچ کرنے کے بیہیوئر میں بھی ضرور نظر آئیں گی حسینہ بنے رہیے کا ہمارے ساتھ ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں اسی بڑی خبر پر لوٹ رہے ہیں پوس موٹم کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے اگلے ایک سے ڈیر گھنٹے میں یہ پرکریہ سماکت ہو جائے گی اور اس کے بعد مختار پوس موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوس موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوس موٹم کے بعد مختار کے شف کو پولیس کی سرکشہ میں گازپور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنفکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فبے سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی حسین رزوی اس وقت گازپور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگی کی سبھی جانکاری حسین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں منعکشی دیکھئے میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ ای ڈی ایم کی گاڑی دیکھ رہی ہیں اور ابھی ایک کونوائے گزرا ہے ڈی ایم صاحبہ آئی تھی ایس پی صاحب تھے اور پورا جو پرشاسنی کملہ ہے فرمان ذرا اس طرف بھی دکھائیں یہ پورا پرشاسنی کملہ یہاں موجود ہے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن ایک جو سب سے ضروری بات جو یہاں کے اہدبار سے جو لوگ غازیپور کے نہیں ہیں جو لوگ دور درازتے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بڑی دلچسپ اور اہم بات میں بتاتا ہوں جب ہم غازیپور دیر رات پہنچے تو ایک پھاٹک کا نام ہمیں پوف موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوف موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوف موٹم کے بعد مختار کے شف کو پولس کی سرکشہ میں غازیپور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنفکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فبہ سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی حسین ریزوی اس وقت غازیپور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگی کی سبھی جانکاری حسین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں مناخشی دیکھئے میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ ای ڈی ایم کی گاڑی دیکھ رہی ہیں اور ابھی ایک کونوائے گزرا ہے ڈی ایم صاحبہ آئی تھی ایس پی صاحب تھے اور پورا جو پرشاستنی کملہ ہے فرمان ذرا اس طرف بھی دکھائیں یہ پورا پرشاستنی کملہ یہاں موجود ہے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن ایک جو سب سے ضروری بات جو یہاں کے اعتبار سے جو لوگ غازیپور کے نہیں ہیں جو لوگ دور درازتے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بڑی دلچسپ اور اہم بات میں بتاتا ہوں جب ہم غازیپور رات دیر رات پہنچے تو ایک پھاتک کا نام ہم نے سنا تو فرمان جہاں سے مجھے شوٹ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ان کے ٹھیک پیچھے ایک لاتھی چوراہا کر کی جگہ ہے وہاں سے یہ سڑک جب اندر کو آتی ہے اور پھاتک کی طرف آتی ہے یعنی مختار انساری کے گھر کے طرف آتی ہے یہ گلی بہت خاص ہے یہ سڑک بہت خاص ہے یہاں سانسط کا گھر ہے یہاں ودھائک کا گھر ہے یہاں اپراشپتی کا گھر ہے تو پھاتک کے نام سے جو چیز مشہور ہے میں سب سے پہلے وہ پھاتک آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس پھاتک سے پہلے ایک اور پھاتک ہے ذرا اس پھاتک کی تصویر بھی دیکھئے فرمان ذرا آپ آئیں میرے ساتھ ساتھ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو در دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر حامد انساری کا گھر ہے جو اپراشپتی رہے ہیں اندرستان کے یہ ان کا مکان ہے اور اس سے جب آگے بڑھیں گے تو جو مختار انساری کا گھر ہے وہ پھاتک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے مختار انساری کا گھر مطلب پھاتک ایک پھاتک اور وہ پھاتک دراصل یہ ہے آپ ذرا سب آئی سب یہ جو بڑا سا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اس وقت پوس موٹم کی پرکریہ چل رہی ہے آپ سے ٹھیک ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ پرکریہ جب ختم ہو جائے گی تب مختار انساری کی ڈیڈ بوڈی کو گازی پور کے لئے روانہ کیا جائے گا اس وقت آپ اس علاقے کی بھی تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا برستان پوس موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوس موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوس موٹم کے بعد مختار کے شف کو پولیس کی سرکشہ میں گازی پور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنفکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فوبے سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی حسین رزوی اس وقت گھاسپور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگے کی سبھی جانکاری حسین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں منعکشی دیکھئے میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ ای ڈی ایم کی گاڑی دیکھ رہی ہیں اور ابھی ایک کونوائے گزرا ہے ڈی ایم صاحبہ آئی تھی ایس پی صاحب تھے اور پورا جو پرشاسنی کملہ ہے فرمان ذرا اس طرف بھی دیکھائیں یہ پورا پرشاسنی کملہ یہاں موجود ہے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن ایک جو سب سے ضروری بات جو یہاں کے اعتبار سے جو لوگ غازیپور کے نہیں ہیں جو لوگ دور درازتے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بڑی دلچسپ اور اہم بات میں بتاتا ہوں جب ہم غازیپور رات دیر رات پہنچے تو ایک پھاٹک کا نام ہم نے سنا تو فرمان جہاں سے مجھے شوٹ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو تصفیریں دکھا رہے ہیں ان کے ٹھیک پیچھے ایک لاتھی چورہہ گر کی جگہ ہے وہاں سے یہ سڑک جب اندر کو آتی ہے اور پھاٹک کی طرف آتی ہے یعنی مختار انساری کے گھر کے طرف آتی ہے یہ گلی بہت خاص ہے یہ سڑک بہت خاص ہے یہاں سانسط کا گھر ہے یہاں ودھائک کا گھر ہے یہاں اپراشپتی کا گھر ہے تو پھاٹک کے نام سے جو چیز مشہور ہے میں سب سے پہلے وہ پھاٹک آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس پھاٹک سے پہلے ایک اور پھاٹک ہے ذرا اس پھاٹک کی تصویر بھی دیکھئے فرمان ذرا آپ آئیں میرے ساتھ ساتھ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو در دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر حامد انساری کا گھر ہے جو اپراشپتی رہے ہیں اندوستان کے یہ ان کا مکان ہے اور اس سے جب آگے بڑھیں گے تو جو مختار انساری کا گھر ہے وہ پھاٹک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے مختار انساری کا گھر مطلب پھاٹک ایک پھاٹک اور وہ پھاٹک دراصل یہ ہے آپ یہ جو بڑا سا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پھاٹک ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت سنا تھا اور اب ہم اس پھاٹک پر آ چکے ہیں یہ مختار انساری کا گھر ہے ایڈمیسٹریشن کا پورا عملہ یہاں پر موجود ہے تو تمام لوگ جن کو خبر مل رہی ہے وہ تمام لوگ پہنچ رہے ہیں پریوار سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی سمویدنائیں ظاہر کر رہے ہیں جو ایک عام دستور ہے کسی پریوار کا کہیں بھی دنیا میں کسی کی مٹی ہوتی ہے تو گھر کا ایک بڑا بزرگ وہاں بیٹھتا ہے اور دنیا بھر میں جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ آ کر کے سانتنا دیتے ہیں اپنا دکھ پر کٹ کرتے ہیں جو بھی جس طریقے کی چیزیں ہیں وہ سارے دستور یہاں پر نبھایا جا رہا ہے پیچھے جو آپ بارامدہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو مختار کے جو والد ہیں سبحان اللہ انساری ان کی تصویر دیکھے گی اور یہاں پر اچھا خاصا جماعورہ اس وقت لگا ہوا ہے یعنی وہ تمام لوگ جو مختار کے قریبی رہے مختار کو جانتے رہے مختار سے جڑے رہے اس پریوار سے جڑے رہے یہ ایک جوائنٹ فیملی ہے جہاں پر سقبت اللہ انساری ان کے چھوٹے بھائی افضال انساری اور مختار انساری ان کا پورا پریوار یہاں پر رہتا ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا ڈاکٹر حامد انساری کا گھر وہ بھی یہی پر ہے یہ پھاتک ہے اب اس پھاتک کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے یہاں سے کئی ساری کہانیاں جڑی ہیں بہت ساری باتیں جو جس کو لے کر مختار انساری کنوکٹ ہوئے جس کو لے کر ایکیوز رہے ان ساری باتوں کی علاوہ بھی ایک اور پہلو ہے جس کو لے کر کہ یہاں بہت بات ہوتی میں پہلے بھی جب غازی پور سے ریپورٹ کر رہا تھا مجھے بہت ساری باتیں بتائی گئیں کہ کس طریقے سے اس پھاتک سے لوگوں کی فریادیں سنی جاتی تھی لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوا کرتی تھی ایسی درجنوں کہانیاں ہیں ایک بات جو اور بہت دلچسپ مجھے بتائی گئی کہ مختار انساری اپنی جو ندھی ہوتی تھی اس سے کئی گناہ بیس بیس گناہ زیادہ رقم جو ہیں وہ لوگوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک روبین ہڈ والی چھوی بھی ان کی ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی وہ چناو جیتے رہے یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے اس پورے معاملے کا یہاں پر کسی بھی جیسے عام طور سے بات کہی جاتی کہ کسی بھی ایک بات کے کم سے کم دو پہلو ہیں لیکن کئی بار دو سے بھی زیادہ ہو سکتے لیکن یہاں پر دو پہلو تو ہی ہیں ایک وہ پہلو جس میں مختاراً ساری کنوکٹ ہوئے ان کو سزائیں ہوئیں ایکیوز رہے تو ایک وہ پہلو جہاں پر وہ لوگوں کے کام آتے رہے لوگوں کی مشکلوں میں کام آتے رہے کسی کی بیٹی کی شادی کسی بیمار کا علاج کسی ضرورت مند کی پڑھائی یہ سارے کام اس پھاٹک سے ہوتے رہے جو پھاٹک میں نے آپ کو دکھا ہے یہ گھر دراصل یہ پھاٹک کہلاتا ہے اور اس پھاٹک سے بہت سارے لوگوں کی بھامنائیں جذبات جڑے ہیں اور وہ جذبات اس وقت ہم نے یہاں دیکھے بہت سارے لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا بہت سارے لوگوں کو بلکتے دیکھا جو مختار کو یاد کر کے جن کی آنکھیں چھلک آئیں جو اپنے کسی واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر پا رہے تھے تو ایک طرح کا جذباتوں کا حجوم بھی ہے یہاں پر اور جو پرشاستنیک عملہ ہے اس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بھیڑ کو کیسے قابو میں رکھے تاکہ جب مٹی وہاں سے یہاں پہنچے اور ان کو سپردخاک یعنی ان کے انتم سنسکار کی قریہ شروع ہو اس وقت ساری چیزیں سسٹیمیٹک وے میں آسانی سے بغیر کسی ہنگامے کے مکمل ہو جائے یہ ایک پرشاستنیک چنوٹی ہے جس کے لے کر پرشاستنیک پورا عملہ یہاں پر موجود تھا لوگ ہیں ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن ذرا پہلے اس ہم آپ کو برامدے تک لیے چلتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر افضال انساری لکھا ہوا ہے جو سانسد ہیں موجودہ وقت میں ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے جب میں نے صغبت اللہ انساری صاحب سے بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی پی کے ان کو دقتت ہے اور اس وجہ سے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں لیکن صغبت اللہ انساری جو ہیں وہ لگتار لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر کچھ خاص تصویریں بھی ہیں اس طرف دہنی طرف دیکھیں آپ اکلیش کے ساتھ صغبت اللہ انساری صاحب کی فوٹو ہے جو اس گھر کے سب سے بڑے موجودہ وقت میں ہیں اور اس طرف سبحان اللہ انساری جو مختار انساری کے پتا ہیں ان کی ہے اور اس طرف ایک بہت پہلے کی فوٹو ودھان سبا لکنو کی جس میں تمام جو ایمیلیز ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے اب ایک بار ذرا پیچھے کی تصویر پروان آپ دکھائیں کہ یہاں پر کس طرح سے لوگوں کا حجوم ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مختار سے خود کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتے ہیں اور کنیکٹ پاتے ہیں خود کو اور یہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں ذرا ہم ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی تو کیا ملی کیا پتہ چلا کیا جانا انہوں نے اب کیا نام بھئی آپ کا میرا نام راہل برمائی راہل آپ یہی محلے کا رہنے والے ہیں دور کے کہیں سے آرہے ہیں یہی سے کیا سنا آپ نے کیا خبر ملی تھی آپ کو میں نے بچ سنا کے رات کو ہارڈ اڈے گانے سنگی دیتھ ہو گئی سنگی تو بہت افسوس ہوا اچھا کیونکہ ہم بچپنٹ سے ہی یہاں پہ ہیں اور بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے اچھا آپ کا نام کیا ہے انیل جیسوال باہر بہت طرح کی باتیں ہیں وہ کنوکٹ ہوئے ان کو سزا بھی ہوئی پوست موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوست موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوست موٹم کے بعد مختار کے شف کو پولیس کی سرکشہ میں گازی پور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنفکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فبہ سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے بتایاں دوسرے جگہ بات ہم نہیں کرے ہم اپنے آنکہ دکھے کرے ہم لوگ کے لیے میں کبھی بھی ان لوگ سے کسی کو پوچھئے گا تو وہ گریبوں کے مسیحہ تھے ابھی کسی کے سادھی پڑ جائے یا کوئی بھی اگر کوئی پروگرام پڑتا تو بڑھاتے تھے وہ چھوٹ بڑھانے دیکھتے تھے سب ہی پروگرام میں ہر ور کے لوگوں کو سے ان کا جڑاؤ تھا وہ آتے رہتے ہمیسا اس سے پہلے بھی ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو ان کا بھاسل بھی سنتے تھے تو ایسا کوئی چیز نہیں تھا آپ نے بات کی کہ اس طریقے سے وہ یہاں لوگوں کی مدد کرتے تھے لیکن وہیں اس تشویر کا دوسرا پہلو ہے کہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کس طرح سے ان کے آتنگ کا پریائے تھا مافیا تھے جی سر دیکھئے یہ سب پولٹک پولٹکس کے لیے سب دیکھئے اب اس کو بدنام کرنے کے لیے لوگ کر رہے تو اس کے لیے اب کیا کیا جائے یہ راج نیتک ویرودی جو راج نیتک ویرودی تھا ان کے لیے بس تھے گریبوں کے لیے مسیحہ تھے آج ہم لوگ گم میں ہیں کل ہمارا بھی دور آئے گا اب نہیں بات کرنا چاہتے تو بہت سے لوگ یہاں جھٹے ہیں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ یہاں محمد آباد کی زمینی حقیقت ہے جہاں مختار انساری ہسٹری شیٹ کو دیکھ کر لوگ مافیا ڈان کہتے ہیں یہاں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ گریبوں کا مسیحہ تھے اور یہ محمد آباد کی زمینی حقیقت ہے گازی پور کی محمد آباد میں سناٹا ہے بازاروں میں دکانیں بند ہیں لوگ مختار انساری کے شف کا ان کے پیترے گاؤں میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے سمبادہ تا پوان نارا انہی گلیوں میں رگاتار گھوم رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں ان کی ایک اور ریپورٹ آپ دیکھئے اس وقت ہم مختار انساری کے پیترے گاؤں یا کہیں محمد آباد میں ہیں جس وقت یہ خبر آئی یہاں بڑی سنکھیا میں بھیڑ موجود تھی لیکن آج صبح کی تصویر کچھ ایسی ہے کہ پورے محمد آباد میں سناٹا پسرا ہے آپ کو دور دور تک صرف پرشاستک عملے کی گاڑیاں اور ادھر اگ آپ دیکھیں گے تو یہاں انساری پریوار کا گھر ہے یہ راستہ بھی پوری طریقے سے کھالی ہے گنے چنے لوگ ہی یہاں آئے ہیں بھیڑ کوئی کھٹا نہیں ہونے دیا گیا ہے اور جہاں آپ کی نظر جائے گی آپ کو صرف پولس کے پرسنل اور ادھکاری نظر آئیں گے یعنی محمد آباد میں سرکے فلحال سناٹے میں ہیں یہاں سامنے اگر آپ جائیں گے تو پانسو میٹر آگے وہ قبرستان ہے جہاں مقتار انساری کو سپردے خاک کیا جائے گا اور فلحال جس طریقے سے یہاں اپیل کی گئی تھی کہ آپ کو جان آجے کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اب بھی جو جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ باندہ سے مقتار انساری کا پارتیو شریر نہیں چلا ہے حسین لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حسین ہمیں کا پولٹیکل لیگیسی کی بھی بات کر رہے ہو میں دیکھ رہی ہوں آپ کے ساتھ جو بیکتے موجود ہیں وہ اسی پولٹیکل لیگیسی کو آگے بڑھا بھی رہے ہیں آپ اپنی بات چیز ذرا وہاں شروع کریں سب سے پہلی چیز تو دیکھیں مناخشی یہ ہے کہ اس گھر میں ایک مٹی ہوئی ہے اور جو دستور ہے ہمارے سماج کا وہ یہ کہ جس گھر میں مٹی ہوئی ہے اس گھر کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے ان کا پرسہ لے رہا ہے وہ تمام لوگ جو مقتار سے کنیکٹ رہے جڑے رہے اس پریوار سے جڑے رہے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور صحیب مقتار انساری کے بھتیجے ہیں صغبت اللہ انساری صاحب کے بیٹے ہیں صغبت اللہ انساری کی کافی عمر ہو چکی ہے وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے سب سے لوگوں سے ملاقات کرتے رہے ہیں لوگوں کے پرسے لیتے رہے لیکن اب صحیب آ کے بیٹھے ہیں تو ہم نے صحیب سے یہ بھی پوچھا کہ جو ایک انتظار اس بات کا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی میت میں اپنے باپ کے جنازے میں شامل ہو سکے اس کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے تو وہ ہم صحیب سے ایک بار پر پوچھ لیتے ہیں صحب کیا خبر ملی وہاں سے ابھی جو آئی ہے نیوز کی شاید مانی سپریم کورٹ جائے جا رہا ہے آج مانی سپریم کورٹ جائے جا رہا ہے ان کے وقیل لوگ جا رہا ہے آ جائے ہیں تو ابھی پہلے الہابادہائی کورٹ گئے تھے وہاں سے کیا ہوئے ہیں نہیں الہابادہائی کورٹ نہیں گئے تھے لکنوں میں گئے تھے یہاں کیس چل رہا ہے ان کا وہاں سے پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل رہا مانی سپریم کورٹ جا رہا ہے صحیب اگر مجھے پتہ ہے بہت مشکل وقت ہے آپ کے لئے لیکن اگر آپ بتا پائیں یہ بات لوگوں کے گلے سے نہیں اتر رہے کہ جس گھر میں سانسد ہے جس گھر میں ودایق ہے اس گھر کے لوگوں کو مختار سے ملاقات کی اجازت تک نہیں مل پا رہی تھی ایسا کیسے تھا اور کیوں تھا اس پر کیا کہا جا سکتا ہے یہ سب آپ لوگ کے سامنے ہیں جب وہ بیمار تھے تو عمر گئے تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا پھر ابھی بھی جب وہ بیمار تھے دیکھی کوئی بھی ریزنر ہے جس کو کنیوکشن ہو گیا ہے تو ویکلی فیملی کے اٹلیس تھری لوگ مل سکتے ہیں اسے جا کے ویک میں ایک دفعہ وہ بھی نہیں ہو پایا اور کیا بتا ہے کہ لا پرواہی رہی ان کے علاج میں کمی رہی ہم تو یہ دعا کریں گے کہ ان کو جنر نصیب کریں ان کے چاہنے ماننے والے پورے دیش میں لوگ ہیں جو سب ان کے لئے پراتھنا کرتے تھے ہمیشہ کرتے رہیں گے جو جو چلے گئے ان کی تو کبھی کمی پوری نہیں ہو سکتے آپ کے چچا افضال صاحب ان کی کیسے تبیتر کیا قبر ہے کیا قائد ہو سکتا ہے دیکھئے سوہیب بھی بات کرنے کی بہت حالت میں نہیں ہے اور یہ بات سمجھی جا سکتی ہے لگتار لوگ آ رہے ہیں لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن یہاں کا جو محول ہے وہ صاف طور پر اس کے بارے میں صرف اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس گھرانے سے اس پریوار سے مختار سے سوہیب سے ان کے پتاجی سے افضال سے ان سب لوگوں سے جڑے رہے ہیں وہ تمام لوگ یہاں لگتار پہنچ رہے ہیں اور ایک بڑی لیگیسی جس کے آپ ذکر کر رہی تھیں منعکشی یہ وہ گھر ہے جہاں سے ڈاکٹر مختار انساری ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا گاندھی اور نہرو کے ہمراہ اس سو تنترہ سنگرام میں حصہ لیا جامیہ ملیا یونیورسٹی کے فاؤنڈر ممبرز میں وہ شامل رہے مولانا محمد علی جوہر کے ہمراہ عبد المجید خواجہ ایسے تمام لوگ جو تھے اس وقت جنہوں نے جامیہ ملیا یونیورسٹی کو قائم کیا اس کے فاؤنڈر لوگوں میں اس گھر کا ایک شخص سامل ہے مختار کے جو نانا ہیں بریگیٹی اور عثمان ان کو کون بھلا سکتا انیس سو سیتالیس کی جنگ میں ان کی شہادت کی وجہ سے ان کو محاویر چکر سے نوازا گیا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک پہلو اس کا یہ ہے جس کو لے کر مختار کنوکٹ ہوئے ان پر تمام طرح کی الزام تھے لیکن یہاں پر جب آپ آئیں گی مناکشی تو آپ کو جو منظر ہے بلکل الگ برعکس نظر آئے گا اس پھاٹک سے بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اس پورے علاقے میں جہاں کہیں آپ چلے جائیں گے آپ کو ہر کسی سے یہ سننے کو ملے گا کہ یہ سب راجنیتک رنجش کا نتیجہ ہے اور اس کی وجہ سے مختار کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئیں کم سے کم اس پورے علاقے میں یہی کہانی آپ کو سننے کو ملے گی ایک آڈیو سامنے آیا ہے حسینہ بنے رہی ہمارے ساتھ یہ آڈیو میں درشکوں کو سنا دوں مختار انساری کی موت سے پہلے یہ ایک باتشیت ہوئی ان کی اور اس باتشیت میں جو بھی باتیں کہیں کہیں ہیں وہ آج درشکوں تک پہنچنے بڑی ضروری ہے مختار نے باندہ جیل سے اپنے بیٹی عمر سے بات کی تھی اس وقت جب وہ باندہ جیل میں اقید تھا اس وقت مختار انساری نے اپنے بیٹی عمر سے جیل کے ہی فون سے باتشیت کی تھی تو وہ جو آڈیو ہے وہ ایک بار درشکوں کو سنا دیتے ہیں ہلو اسلام علیکم بابا کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے باپا آپ کی آواز انہیں نصیب ہو رہی ہے ہم لوگ کو آپ ٹھیک ہیں نا آپ کی آواز بہت دل آ رہی ہے یہ رکی عمر لائن پہ ہی ہے آپ چلیے ہلو عجیبہ بہت دل آلیکم آپ ٹھیک ہیں بس اللہ نے بچا لیا باپا آپ جمعت سے رہیے اللہ تب صحیح ہوگا رمضان کا پاک میں نے ہم لوگ کو پوری امیر آپ کچھ بولیے پاپا جو 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 ہم سے کہنا آپ بولیے پٹ پٹ بہت دل آلیکم پاک ہی رہی ہے روزہ ہی نہیں ہے میں ایک وقت ہی جماعت جی ہم بے ہوشی چاہیت ہو جانا ہے آپ ابا بلکل بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ ہم نے دیکھا ویڈیو میں دیکھا ہم نے جواب کس چارج ہوئے ہیں تو نیوز والے دکھا رہے تھے پاپا ہی نہیں کوٹ میں ہی ہیں ہم ملاقات کی پرمیشن کرا رہے ہیں یا ٹالی بھاگوالی کو عطالت میں ہیں ہم یہاں لکھ نہ ہوگے اور مو سے بھی دروگا انکل بھی کرا رہے ہیں اگر پرمیشن آج ہو کے نکل مل جائے گی تو کل ہم ملنے آئیں گے آپ سے ہم ابا بھی دونوں لوگ دو دن چار دن پانچ دن آوز تاکہ ہم اوکے ہو سکتے ہیں ہم بیٹھ نہیں با رہے ہیں بابا بھی ہم سمجھ رہے ہیں بابا بلکل سمجھ رہے ہیں بلکل وہ تو دکھی رہا ہے کہ بلکل وہ زہر تسا بسر ہے بابا لیکن اللہ بہت بڑا ہے ہم لوگ پڑ کے دم کر رہے ہیں آپ کے آپ بہت جل سری ہو جائیں گے انشاءاللہ کسی بھی طرح ہمت کر کے بابا فون کر لیا کر یہ روز آپ کے آواز سن کے جان میں جان آوے ہیں ہم لکھتے ہیں ہاں بابا اللہ اگر رنہ رکھتے ہوگا تو روح رہے گی اور باڈی تو چلی جائے گی بلکل رہے گی بابا انشاءاللہ بلکل اللہ صلی اللہ ہم لوگو حج کرائیں گے بلکل ہمت سے رہی آپ سے زیادہ ہمت کس کے پاس ہے شرف المخلوقات ہیں بابا آپ ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت ہمت سے ہیں کوئی اور رہتا تو اب تک مر جا ہوتا ہے بابا آپ بہت ہمت سے ہیں دیکھو باڈی دولنا ہی ہو پارے گی اللہ ویلچیر پہائے ہیں ہم ابھی دی باپا ہم ابھی ابھی آپ کی ریپورٹ طلب کرانے کے لیے بھی اپلیکیشن ڈلوایا ہے یہاں کوٹ میں اب جلدی بہتر ہوگا باپا آپ کے اشید بھکوشش کیا کریے کہ آپ کے اپنی سب بات جاتا آپ سے کہیے باپا ہر جہاں کہاں نہیں بات اس لائے کہیں آ جہاں تھے نا تو پیراہیت سے تو بہتر ہوگا آ باپا 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 سعودیہ سے زمزم اور خجور لے کے آئیں گے آپ کے لیے پھل باپا باپا ہے کچھری میں یہاں ویٹی پر ویڈیو کانٹرنسنگ کو بات ہوئی ہے بھئیہ سنری وہ ٹھیک ہے بس آفی کے لیے پریشان ہے بھابی مل کے بھی اس سے آ جائیں بس وہ وہی دو دن دن رکا کرے اور اب بچی تو خرج بھی کم لگے جا کرنا ہے جی بھا آپ پاس ہمت رکھیے اور ہم لوگ جلدی ملنے آئیں گے آپ سے اگر آجار ہو جائے گا تو کل لے تو کھر دو تین دن بعد آئیں گے ہمار مانگا ہے ابھی اس لائق باڈی نہیں ہے ہم نے دول پاؤ گے ہلو اسلام علیکم بابا کیسے ہیں آپ ہم ٹھیک ہے میرے جان اللہ کا شکر ہے بابا آپ کے آواز سننے نصیب ہو رہی ہے ہم لوگ کو تو آپ نے سنا یہ مختار انساری کی آخری باتچیت ہے اپنے بیٹے عمر انساری سے اور ان کی بیٹی سے بھی وہ جو باتچیت کر رہے تھے ہمارے سیوگی وشال جڑ گئے ہیں آواز سنن کر تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مختار انساری کی طبیت اچھی خاصی خراب تھی بہت زیادہ وہ بول نہیں پا رہے ہیں بہت کم کم اور بڑی دھیمی آواز آ رہی تھی دیکھیں مناکشی اس آوڈیو کو سننے کے بعد یہی پتید ہوتا ہے کہ مختار انساری بہت زیادہ کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ جو آواز ہے ان کی چاہے بیٹی کی بات کر لیا جائے بیٹے عمر انساری کی بات کر لیا جائے وہ جب بات کر رہے ہیں تو آوڈیو بھی تیز آ رہا ہے اور ایک کمفرٹیبل وائس آ رہی ہے لیکن مختار انساری کی بات کریں تو مختار انساری کی وائس کافی زیادہ ڈل آ رہی ہے دھیمی آ رہی ہے اور جب میڈیکل کالیج جہاں ہم موجود ہیں میڈیکل کالیج سے مختار انساری کو ڈسچارج کیا گیا تھا اس کے بعد سے عمر انساری سے جو یہ بات چیت ہوئی ہے اس بات چیت کو ہم نے اپنے درشکوں کو سنایا ہے دراصل جیل مینول کے حساب سے کسی بھی قیدی کو یہ عدکار ہوتا ہے کہ وہ دو بار اب ایک مہینے میں اپنے گھر میں وہاں کے لینڈ لائنز فون سے بات چیت کر سکتا ہے اور عمر انساری لگتار مختار انساری سے کہہ رہا ہے کہ وہ جلد ہی ملنے آئے گا وہ وکیلوں سے بات کر رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس نے اپنے بھائی جیلنے بند اباس انساری سے بات کیے ہیں پورا پریوار جو ہے وہ مختار انساری کی صحت کو لے کر کے فکر مند ہے اور جس طریقے سے مختار انساری بات کر رہا ہے ایسا بلکل پرتیت ہو رہا ہے کہ جو کانفیڈنس ہونا چاہیے بات چیت میں ایک بیمار آدمی کے اندر جس طریقے کی بات چ انہیں کی کوشش کی گئی ہے اس طرح کی بات بھی اس نے بولی ہے مختار انساری نے عمر انساری سے اور یہ بھی بولا ہے کہ دس دنوں سے جو موشن ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو تھکان ہے جو کمزوری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لگتار جو مختار کا پریوار ہے وہ حمد بندھا رہا ہے مختار انساری کی اور لگتار یہ بات کہی جاری ہے کہ جلد ہی ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے خجور لے کر کے آئیں گے جمجم لے کر کے آئیں گے جو کی مانا جاتا ہے کہ جب روزے رکھے جاتے ہیں تو اس دوران کے لیے یہ پل اور یہ جو مٹھائی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ صحت مند ہوتی ہے اور لوگوں کو نہ صرف انسٹ انرجی دیتی ہے بلکہ شکتی بھی پردار کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کی عمر انساری کی ملاقات مختار انساری سے ہوتی مختار انساری کو جیل کے اندر ہی کارڈی کرسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جب لے کر کے اسپطال سے ان کو لکے آئے گیا ہے میڈیکل کالیب میں جہاں ہم موجود ہیں وہاں پر مختار انساری کا علاج کے دوران موت ہو جاتی ہے تو یہ جو سارے پہلو ہیں جس میں انساری پریوار لگاتار آروپ لگا رہا ہے اپنی باتوں کو کہہ رہا ہے اس پورے معاملے کی جانچ ہوگی جانچ کی بات پورے معاملے کی سچائی بھی سامنے آسکے گی لیکن جس طریقے سے لگاتار پریوار جیل پرشاشن پر آروپ لگا رہا ہے ایک مجسٹریٹیل جانچ نشطہ پر اس معاملے میں ہوگی وہ بات بلکل چھیکے دیکھیں وہ جانچ دو جو ہونی ہے سو ہوگی ہی لیکن جیل مینویل کیا کہتا ہے اگر کسی کی وقتی کی طبیعت اتنی خراب ہے تو اسے کتنی مرتبہ ڈاکٹر اوسفے کنسلٹ کرایا جا سکتا ہے کیونکہ آواز سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی حالت خراب ہے میں لوٹوں کی وشال ایک بار پھر سے آپ کے پاس لیکن ایک بار پھر ہم درشکوں کو سناتے ہیں آخری باتشیت مختار انساری کی ہے جو ان کے بیٹے عمر انساری سے ہوئی تھی کیا باتشیت ہوئی تھی وہ سنیے ہلو السلام علیکم پاپا کیسے ہیں آپ ہم ٹھیک ہے میرے جان اللہ کا شکر ہے پاپا آپ کے آواز سندے نصیب ہو رہی ہے ہم لوگ کو آپ ٹھیک ہیں آپ کی آواز بہت در آ رہی ہے یہ رکی عمر لائن پہ ہی ہے ہلو آپ ٹھیک ہیں ہلو بات اللہ نے بچا لیا پاپا آپ جمعت سے رہی ہے شاہلہ تب صحیح ہوگا رمضان کا پاک مہینہ ہم لوگ کو پوری امیر آپ کچھ بولیے پاپا جو جو ہم سے کہنا آپ بولیے پٹ پٹ ہم ہاں یہ ہی کوٹ نہیں ہے ہم ملکات کی پرمیشن کرا رہے ہیں یہاں ٹالیب آگوالی کو اطالت میں ہیں ہم یہاں لکھنا ہوگا اور مو سے بھی دروگا انکل بھی کرا رہے ہیں اگر پرمیشن آج ہو کے نکل مل جائے گی تو کل ہم ملنے آئیں گے آپ سے ہم اور بابی دونوں لوگ ہم سمجھ رہے ہیں باپا بلکل سمجھ رہے ہیں بلکل تو دکھی رہا ہے کہ بلکل زہر کا ساتھ ہے باپا لیکن اللہ بہت بڑا ہے ہم لوگ پڑ کے دم کر رہے ہیں آپ پہ آپ بہت جل سہی ہو جائیں گے انشاءاللہ کسی بھی طرح ہمت کر کے باپا فون کر لیا کر یہ روز آپ کی آواز سن کے جان میں جان آگے ہیں ہم پہ ہم اللہ اگر رنبہ رکھے ہوگا تو روح رہے گی اور باڈی تو چلی جائے گی بلکل رہے گی باپا انشاءاللہ بلکل لبی اللہ تعالی ہم لوگ کو حج کرائیں گے ایک ساتھ آج عمرہ سب کرائیں گے آپ بلکل حمت سے رہی آپ سے زیادہ حمت کس کے پاس ہے شعف المخلوقات ہیں باپا آپ ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت حمت سے ہیں کوئی اور رہتا تو اب تک مر جائے آپ باپا آپ بہت حمت سے ہیں باپا آپ باپا آپ باپا آپ باپا آپ کی ریپورٹ طلب کرانے کے لیے بھی اپلیکیشن ڈلوایا ہے یہاں کوٹ میں سب جلدی بہتر ہوگا باپا آپ کیشید کوشش کیا کریے کیا کہ اپنی سب بات جاتا آپ سے کہیے باپا ہر جنہ باپا آپ ہر جنہی ہے آجائے تھے نا تو پرائت تو بھروش ہوگا باپ باپا آپ ماشروم ہو رہا ہے ایک نہیں ہو رہا ہے لوز موشن ہو رہا ہے کی اکتم ہو ہی نہیں رہا باپا نہیں نہیں ڈس دن سے نموشن ہوا ہی نہیں کچھ ہوا ہی نہیں جلدی جلدی صحیح ہو جائیں گے باپا ہم لوگ پر کے پوچھنا آپ کو زمزم و خجور بھیجیں گے یا ہم آئیں گے تو لے کے آئیں گے آپ کے لئے زمزم سے کوئی تابا لے کے آئیں ہیں سعودیہ سے زمزم و خجور لے کے آئیں گے آپ کے لئے آپ پھل پانچ دن دس دن جیوہ پہ جلدی کرا رہے ہیں بھائیہ سے ویسی پہ بات ہوئی تھی ابھی میری 15-20 منٹ یہاں جت سے آپ بات کرائیں میری ویسی پہ ویسی پہ بات ہوئی تھی یہاں لکنوں پیشی پہ ہم آئے ہوئے ہیں کچھری میں یہاں ویسی پہ ویڈیو کانسنسنگ پہ بات ہوئی ہے بھائیہ سے میری وہ ٹھیک ہے بھا ساتھی کے لئے پریشان بھاوی مل کے بھی اس کے آ جائے ہیں ہاں بس وہ وہیں دو دین کے لئے روکا کرے تھوڑا بچھی تو خرج بھی کم لگے گا کرنا جی بھا آپ پہ سنت رکھیے اور ہم لوگ جلدی ملنے آئیں گے آپ سے اگر آجار ہو جائے گا تو کل لے تو کھر دو دین دن باہت آئیں گے سو مار مانگل ابھی اس لائق بوڈی نہیں ہے تو ہم نے بول پاؤ گے ہلو گانٹم سنسکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر خوبے سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی حسین رزوی اس وقت گھاسپور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگی کی سبھی جانکاری حسین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں منعکشی دیکھئے میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ ای ڈی ایم کی گاڑی دیکھ رہی ہیں اور ابھی ایک کونوائے گزرا ہے ڈی ایم صاحبہ آئی تھی ایس پی صاحب تھے اور پورا جو پرشاسنی کملہ ہے فرمان ذرا اس طرف بھی دکھائیں یہ پورا پرشاسنی کملہ یہاں موجود ہے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن ایک جو سب سے ضروری بات جو یہاں کے احدبار سے جو لوگ غازی پور کے نہیں ہیں جو لوگ دور درازتے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بڑی دلچسپ اور اہم بات میں بتاتا ہوں جب ہم غازی پور رات دیر رات پہنچے تو ایک پھاٹک کا نام ہم نے سنا تو فرمان جہاں سے مجھے شوٹ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ان کے ٹھیک پیچھے ایک لاتھی چورہہا کر کے جگہ ہے وہاں سے یہ سڑک جب اندر کو آتی ہے اور پھاٹک کی طرف آتی ہے یعنی مختار انساری کے گھر کے طرف آتی ہے یہ گلی بہت خاص ہے یہ سڑک بہت خاص ہے یہاں سانسط کا گھر ہے یہاں ودھائک کا گھر ہے یہاں اپراشپتی کا گھر ہے تو پھاٹک کے نام سے جو چیز مشہور ہے میں سب سے پہلے وہ پھاٹک آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس پھاٹک سے پہلے ایک اور پھاٹک ہے ذرا اس پھاٹک کی تصویر بھی دیکھئے فرمان ذرا آپ آئیں میرے ساتھ ساتھ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو در دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر حامد انساری کا گھر ہے جو اپراشپتی رہے ہیں اندوستان کے یہ ان کا مکان ہے اور اس سے جب آگے بڑھیں گے تو جو مختار انساری کا گھر ہے وہ پھاٹک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے مختار انساری کا گھر مطلب پھاٹک ایک پھاٹک اور وہ پھاٹک دراصل یہ ہے آپ ذرا سب بھائی سب یہ جو بڑا سا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پھاٹک ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت سنا تھا اور اب ہم اس پھاٹک پر آ چکے ہیں یہ مختار انساری کا گھر ہے ایڈمیسٹریشن کا پورا عملہ یہاں پر موجود ہے تو تمام لوگ جن کو خبر مل رہی ہے کہ مختار انساری نہیں رہے وہ تمام لوگ پہنچ رہے ہیں پریوار سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی سمویدنائیں ظاہر کر رہے ہیں جو ایک عام دستور ہے کسی پریوار کا کہیں بھی دنیا میں کسی کی مٹی ہوتی ہے تو گھر کا ایک بڑا بزرگ وہاں بیٹھتا ہے اور دنیا بھر میں جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ آ کر کے سانتنا دیتے ہیں اپنا دکھ پرکٹ کرتے ہیں جو بھی جس طریقے کی چیزیں ہیں وہ سارے دستور یہاں پر نبھایا جا رہا ہے پیچھے جو آپ بارامدہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو مختار کے جو والد ہیں سبحان اللہ انساری ان کی تصویر دیکھے گی اور یہاں پر اچھا خاصا جماع وڑا اس وقت لگا ہوا ہے یعنی وہ تمام لوگ جو مختار کے قریبی رہے مختار کو جانتے رہے مختار سے جڑے رہے اس پریوار سے جڑے رہے یہ ایک جوائن فیملی ہے جہاں پر سقبت اللہ انساری ان کے چھوٹے بھائی افضال انساری اور مختار انساری ان کا پورا پریوار یہاں پر رہتا ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا ڈاکٹر حامد انساری کا گھر وہ بھی یہی پر ہے یہ پھاتک ہے اب اس پھاتک کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے یہاں سے کئی ساری کہانیاں جڑی ہیں بہت ساری باتیں جو جس کو لے کر کے مختار انساری کنوکٹ ہوئے جس کو لے کر ایکیوز رہے ان ساری باتوں کی علاوہ بھی ایک اور پہلو ہے جس کو لے کر کے یہاں بہت بات ہوتی میں پہلے بھی جب غازی پور سے ریپورٹ کر رہا تھا مجھے بہت ساری باتیں بتائی گئیں کہ کس طریقے سے اس پھاتک سے لوگوں کی فریادیں سنی جاتی تھی لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوا کرتی تھی ایسی درجنوں کہانیاں ہیں ایک بات جو اور بہت دلچسپ مجھے بتائی گئی کہ مختار انساری اپنی جو ندھی ہوتی تھی ورائق ندھی اس سے کئی گناہ بیس بیس گناہ زیادہ رقم جو ہیں پہلو ہے اس پورے معاملے کا یہاں پر کسی بھی جیسے عام طور سے بات کہی جاتی کہ کسی بھی ایک بات کے کم سے کم دو پہلو ہیں لیکن کئی بار دو سے بھی زیادہ ہو سکتے لیکن یہاں پر دو پہلو تو ہی ہیں ایک وہ پہلو جس میں مختار انساری کنوکٹ ہوئے ان کو سزائیں ہوئیں ایکیوز رہے تو ایک وہ پہلو جہاں پر وہ لوگوں کے کام آتے رہے لوگوں کی مشکلوں میں کام آتے رہے کسی کی بیٹی کی شادی کسی بیمار کا علاج کسی ضرورت مند کی پڑھائی یہ سارے کام اس پھاٹک سے ہوتے رہے جو پھاٹک میں نے آپ کو دکھا ہے یہ گھر دراصل یہ پھاٹک کہلاتا ہے اور اس پھاٹک سے بہت سارے لوگوں کی بھامنائیں جذبات جڑے ہیں اور وہ جذبات اس وقت ہم نے یہاں دیکھے بہت سارے لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا بہت سارے لوگوں کو بلکتے دیکھا جو مختار کو یاد کر کے جن کی آنکھیں چھلک آئیں جو اپنے کسی واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر پا رہے تھے تو ایک طرح کا جذباتوں کا حجوم بھی ہے یہاں پر اور جو پرشاستنی کاملہ ہے اس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بھیڑ کو کیسے قابو میں رکھے تاکہ جب مٹی وہاں سے یہاں پہنچے اور ان کو سپردخاک یعنی ان کے انتم سنسکار کی کریا شروع ہو اس وقت ساری چیزیں سسٹیمیٹک وے میں آسانی سے بغیر کسی ہنگامے کے مکمل ہو جائے یہ ایک پرشاستنی چنوٹی ہے جس کے لے کر پرشاستنی پورا عملہ یہاں پر موجود تھا زرہ سا آپ پھٹیں پلیز لوگ ہیں ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن زرہ پہلے اس ہم آپ کو برامدے تک لیے چلتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر افضال انساری لکھاوا ہے جو سانسد ہیں موجودہ وقت میں ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے جب میں نے سقبت اللہ انساری صاحب سے بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی پی کے ان کو دکتت ہے اور اس وجہ سے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں لیکن سقبت اللہ انساری جو ہیں وہ لگتار لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر کچھ خاص تصویریں بھی ہیں اس طرف داہنی طرف دیکھیں آپ اکلیش کے ساتھ سقبت اللہ انساری صاحب کی فوٹو ہے جو اس گھر کے سب سے بڑے موجودہ وقت میں ہیں اور اس طرف سبحان اللہ انساری جو مختار انساری کے پتا ہیں ان کی ہے اور اس طرف ایک بہت پہلے کی فوٹو ویدھان صباح لکنو کی جس میں تمام جو ایمیلیز ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے اب ایک بار ذرا پیچھے کی تصویر پروان آپ دکھائیں کہ یہاں پر کس طرح سے لوگوں کا حجوم ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مختار سے خود کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتے ہیں اور کنیکٹ پاتے ہیں خود کو اور یہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں ذرا ہم ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی تو کیا ملی کیا پتہ چلا کیا جانا انہوں نے اب کیا نام بھئی آپ کا میرا نام راہل برما ہے راہل آپ یہی محلے کے رہنے والے ہیں دور کے کہیں سے آ رہے بس یہی پاس یہی سے کیا سنا آپ نے کیا خبر ملی تھی آپ کو مختار کے بارے میں میں نے سنا کے رات کو ہٹڑے گانے سنگی دیت ہوگی پوف موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوف موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوف موٹم کے بعد مختار کے شفت کو پولیس کی سرکشہ میں گازے پور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنسکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فوبے سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی حسین رزوی اس وقت گازے پور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگی کی سبھی جانکاری حسین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں مناخشی دیکھیں میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ ای ڈی ایم کی گاڑی دیکھ رہی ہیں اور ابھی کونوائے گزرا ہے پوف موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوف موٹم ہاؤس میں ہی موجود ہے پوف موٹم کے بعد مختار کے شف کو پولیس کی سورکشہ میں گازے پور لے کر جائے جائے گا جہاں محمد آباد میں اس کے پیترک گاؤں میں مختار انساری کو دفنائے جائے گا انتیم سنفکار سے پہلے اس وقت مختار کے گھر پر لوگوں کا بھاری حجوم جمع ہے مختار کے گھر پر فوبے سے ہی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر فیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی ہے مختار کے بھائی سقبت اللہ انساری بھی وہی پر موجود ہے اور ہمارے سیوگی حسین رزوی اس وقت گازے پور میں ہی موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور آگی کی سبھی جانکاری حفین اب آپ درشکوں تک پہنچائیں منعکشی دیکھئے میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ ای ڈی ایم کی گاڑی دیکھ رہی ہیں اور ابھی کونوائے گزرا ہے ڈی ایم صاحبہ آئی تھیں ایس پی صاحب تھے اور پورا جو پرشاسنی کملہ ہے فرمان ذرا اس طرف بھی دکھائیں یہ پورا پرشاسنی کملہ یہاں موجود ہے لوگوں کو یہاں سے ہٹائے جا رہا ہے لیکن ایک جو سب سے ضروری بات جو یہاں کے اعتبار سے جو لوگ غازی پور کے نہیں ہیں جو لوگ دور درازتے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بڑی دلچسپ اور اہم بات میں بتاتا ہوں جب ہم غازی پور رات دیر رات پہنچے تو ایک پھاٹک کا نام ہم نے سنا تو فرمان جہاں سے مجھے شوٹ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو تصفیریں دکھا رہے ہیں ان کے ٹھیک پیچھے ایک لاتھی چورہہا کر کی جگہ ہے وہاں سے یہ سڑک جب اندر کو آتی ہے اور پھاٹک کی طرف آتی ہے یعنی مختار انساری کے گھر کی طرف آتی ہے یہ گلی بہت خاص ہے یہ سڑک بہت خاص ہے یہاں سانسط کا گھر ہے یہاں ودھائک کا گھر ہے یہاں اپ راشپتی کا گھر ہے تو پھاٹک کے نام سے جو چیز مشہور ہے میں سب سے پہلے وہ پھاٹک آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس پھاٹک سے پہلے ایک اور پھاٹک ہے ذرا اس پھاٹک کی تصویر بھی دیکھئے فرمان ذرا آپ آئیں میرے ساتھ ساتھ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو در دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر حامد انساری کا گھر ہے جو اپ راشپتی رہے ہیں اندوستان کے یہ ان کا مکان ہے اور اس سے جب آگے بڑھیں گے تو جو مختار انساری کا گھر ہے وہ پھاٹک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے مختار انساری کا گھر مطلب پھاٹک ایک پھاٹک اور وہ پھاٹک دراصل یہ ہے آپ ذرا سب آئی سب یہ جو بڑا سا گیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پھاٹک ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت سنا تھا اور اب ہم اس پھاٹک پر آ چکے ہیں یہ مختار انساری کا گھر ہے ایڈمیسٹریشن کا پورا عملہ یہاں پر موجود ہے تو تمام لوگ جن کو خبر مل رہی ہے کہ مختار انساری نہیں رہے وہ تمام لوگ پہنچ رہے ہیں پریوار سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی سمویدنائیں ظاہر کر رہے ہیں جو ایک عام دستور ہے کسی پریوار کا کہیں بھی دنیا میں کسی کی مٹی ہوتی ہے تو گھر کا ایک بڑا بزرگ وہاں بیٹھتا ہے اور دنیا بھر میں جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ آ کر کے سانتنا دیتے ہیں اپنا دکھ پر کٹ کرتے ہیں جو بھی جس طریقے کی چیزیں ہیں وہ سارے دستور یہاں پر نبھائے جا رہا ہے پیچھے جو آپ بارامدہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو مختار کے جو والد ہیں سبحان اللہ انساری ان کی تصویر دکھے گی اور یہاں پر اچھا خاصا جماعورہ اس وقت لگا ہوا ہے یعنی وہ تمام لوگ جو مختار کے قریبی رہے مختار کو جانتے رہے مختار سے جڑے رہے اس پریوار سے جڑے رہے یہ ایک جوائن فیملی ہے جہاں پر سرطبت اللہ انساری ان کے چھوٹے بھائی افضال انساری اور مختار انساری ان کا پورا پریوار یہاں پر رہتا ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا ڈاکٹر حمد انساری کا گھر وہ بھی یہی پر ہے یہ فاتک ہے اب اس فاتک کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے یہاں سے کئی ساری کہانیاں جڑی ہیں بہت ساری باتیں جو جس کو لے کر مختار انساری کنوکٹ ہوئے جس کو لے کر ایکیوز رہے ان ساری باتوں کی علاوہ بھی ایک اور پہلو ہے جس کو لے کر کہ یہاں بہت بات ہوتی میں پہلے بھی جب غازی پور سے ریپورٹ کر رہا تھا مجھے بہت ساری باتیں بتائی گئیں کہ کس طریقے سے اس فاتک سے لوگوں کی فریادیں سنی جاتی تھی لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوا کرتی تھی ایسی درجنوں کہانیاں ہیں ایک بات جو اور بہت دلچسپ مجھے بتائی گئی کہ مختار انساری اپنی جو ندھی ہوتی تھی ودایق ندھی اس سے کئی گناہ بیس بیس گناہ زیادہ رقم جو ہیں وہ لوگوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک روبین ہڈ والی چھوی بھی ان کی ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی وہ چناؤ جیتے رہے یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے اس پورے معاملے کا یہاں پر کسی بھی جیسے عام طور سے بات کہی جاتی کہ کسی بھی ایک بات کے کم سے کم دو پہلو ہیں لیکن کئی بار دو سے بھی زیادہ ہو سکتے لیکن یہاں پر دو پہلو تو ہی ہیں ایک وہ پہلو جس میں مختار انساری کنوکٹ ہوئے ان کو سزائیں ہوئیں ایکیوز رہے تو ایک وہ پہلو جہاں پر وہ لوگوں کے کام آتے رہے لوگوں کی مشکلوں میں کام آتے رہے کسی کی بیٹی کی شادی کسی بیمار کا علاج کسی ضرورت مند کی پڑھائی یہ سارے کام اس پھاتک سے ہوتے رہے جو پھاتک میں نے آپ کو دکھا ہے یہ گھر دراصل یہ پھاتک کہلاتا ہے اور اس پھاتک سے بہت سارے لوگوں کی بھامنائیں جذبات جڑے ہیں اور وہ جذبات اس وقت ہم نے یہاں دیکھے بہت سارے لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا بہت سارے لوگوں کو بلکتے دیکھا جو مختار کو یاد کر کے جن کی آنکھیں چھلک آئیں جو اپنے کسی واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر پا رہے تھے تو ایک طرح کا جذباتوں کا حجوم بھی ہے یہاں پر اور جو پرشاسنیک عملہ ہے اس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بھیڑ کو کیسے قابو میں رکھے تاکہ جب مٹی وہاں سے یہاں پہنچے اور ان کو سپرد خاک یعنی ان کے انتم سنسکار کی کریا شروع ہو اس وقت ساری چیزیں سسٹیمیٹک وے میں آسانی سے بغیر کسی ہنگامے کے مکمل ہو جائے یہ ایک پرشاسنیک چنوٹی ہے جس کے لے کر پرشاسنیک پورا عملہ یہاں پر موجود تھا لوگ ہیں ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن ذرا پہلے اس ہم آپ کو برامدے تک لیے چلتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر افضال انساری لکھا ہوا ہے جو سانسد ہیں موجودہ وقت میں ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے جب میں نے سقبت اللہ انساری صاحب سے بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی پی کے ان کو دقتت ہے اور اس وجہ سے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں لیکن سقبت اللہ انساری جو ہیں وہ لگتار لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر کچھ خاص تصویریں بھی ہیں اس طرف داہنی طرف دیکھیں آپ اکلیش کے ساتھ سقبت اللہ انساری صاحب کی فوٹو ہے جو اس گھر کے سب سے بڑے موجودہ وقت میں ہیں اور اس طرف سبحان اللہ انساری جو مختار انساری کے پتا ہیں ان کی ہے اور اس طرف ایک بہت پہلے کی فوٹو ودھان سبا لکنو کی جس میں تمام جو ایمیلیز ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے اب ایک بار ذرا پیچھے کی تصویر پروان آپ دکھائیں کہ یہاں پر کس طرح سے لوگوں کا حجوم ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مختار سے خود کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتے ہیں اور کنیکٹ پاتے ہیں خود کو اور یہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں ذرا ہم ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی تو کیا ملی کیا پتہ چلا کیا جانا انہوں نے کیا نام بھئی آپ کا میرا نام راہل برما ہے راہل آپ یہی محلے کا رہنے والے ہیں دور کے کہیں سے آئے ہیں یہی سے کیا سنا آپ نے کیا خبر ملی تھی آپ کو میں نے بچ سنا کے رات کو ہارٹ اڈے گانے سنگی دیتھ ہو گئی سنگی تو بہت افسوس ہوا اچھا کیونکہ ہم بچپنٹ سے ہی یہاں پہ ہیں اور بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے آپ کا نام کیا ہے بہت بہت طرح کی باتیں ہیں وہ کنوکٹ ہوئے ان کو سزا بھی ہوئی یہ ساری باتیں بھی تو پتہ چلتی ہوں گی آپ کو جی معلوم چلی تھے مگر اپنے گاؤں گھر کے لیے اپنے پورے ساماج کے لیے جتنا ہم لوگ کا کشبہ ہے کشبے سے پچیس تیس کلویٹر کی دوری میں آج تک ہم لوگ اتنے چھوٹے سے اتنے بڑے ہو کہ کبھی ایسا کوئی بات ہم لوگ سنا نہیں لازٹ ٹائم کب ملے تھے آپ سے پہلے یہاں پہ تھے بہت سنا بہت سنا ہمارے پیتا جیس بہت سنا ہمارے چشٹر کے شادی میں انہوں نے اپہار بھی دیا ہمارے بڑے پاپا کے لڑکے کے شادی میں اپہار بھی دیا ہم لوگ کا جسے گھر جائزہ سام وہ تھا میرا نام بجرنگی ٹھاکور ہے کہاں سے آئے آپ بغل کہیں ہیں کیا خبر ملی کیوں آنا پڑا دیکھیں یہ جو ہے گریب مجلموں کے نائک تھے اور گریبوں کے مسیحہ کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ گھٹ گئی ہم لوگ کے بہت دکھت ہو رہا ہے پورا جنتہ جو ہے ترہیمان میں پورا یہ اپنا جو ہے پریبار جو ہے سبح بطلہ صاحب جو نے بڑے بھائی مختار کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازشن ان کے بھائی کو مارا گیا یہ بھی خبر آپ لوگ کو ملی جی دیکھیں کہنے والے تو بہت لوگ کچھ کہا رہے ہیں لیکن یہ جو بات ہوا ہے ان کو بہت دکھت پرسنتہ کے وجہ سے جو ہے اندر کیا گیا ہے لیکن اب جو ہے باقی جو منوادی بیچار دھارہ کے جو لوگ محول ان لوگ کا ہے ان لوگ خوشی کی محول ہے ان لوگ ڈی جے بجا رہا ہے ان لوگ خوشی ہو رہی ہے مرنے پر بھی خوشی منایا جاتا ہے یہ جس نے منایا جائی رہی ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام سیتارہ دیبی ہے سیتارہ دیبی لوگ مرنے کے بعد انجوائی کر رہے ہیں مرنے پر بھی انجوائی کرتا ہے یہ تو ہماری سرکتی نہیں ہے کتنے لوگ انجوائی کر رہے ہیں بڑی لوگوں کو خوشی منا رہی ہے اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو کیوں نہیں ہے خبتہ ان کو علاج کیا جائے کہیں نہیں لوگ کی ہیں دو دن علاج کیے دوسرے تیسرے دن لوگ پھر جل میں بھی دیں اب جب زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو جو ہے کہ ہسپیٹل میں اٹھوٹ کیے لوگ اور اب کیا کہہ رہے ہیں دلم کی دارہ حوا ہے ایتنا دن دل کا دارہ نہیں ہو تھا دو ہزار پانچے سے اوزیل میں تھے آج پہلے بار دل کا دارہ ان کو بھولا ہے وہ ہسپیٹل میں دل کا دارہ تو کسیل کو بھی سکارہ چلی ہون سکتا ہے نہیں ہو سکتے volunteered جب ہوا رہا تو تم نہ ہو سکتی ہے ایک اور بارت ہوا نہیں تھا اچھا آپ یہ کہہ رہی کہ پہلے کبھی دل کا دارہ نہیں نہیں ہوا تھا کبھی نہیں ہوا تھا کبھی نہیں ہوتried میرے پر جنتا بولے گی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی کبھی نہیں ہوئی تھی وہ سواس تھے آپ ان کو ان کو بولایا جاتا ہے نام کیا بات آئیں گے سرکار نام ہماری بات ہونے جائیے دیکھیں بھائی جان آپ میرے بھائی کی طرح ہیں ہمیں بھی ہیں لوگ سے جڑے ہیں میں آپ لوگ سے یہ کی ہاں جوڑ کے نیوہدن کروں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا بھی اگر دل میں جگہ ہوگی تو ریل بات آپ لوگ دکھائی یا ہم لوگوں کے انصافیت دلوا دیجئے کہ ہم لوگ کا دل کی سکون مل جائے ایک بات جو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ان کا دل کبوتر کا نہیں تھا وہ ایک دلیر آدمی تھے یہ بات پیچھے سے آئی اور یہاں پر اس طرح کی درجنوں کہانیاں ہیں اس پھاٹک سے جڑی ایسی انگینت کہانیاں جو مجھے بتائی گئیں لیکن ایک پہلو وہ بھی ہے جب بھی بات ہوتی ہے تو کنوکشن کی بھی دباری پوف موٹم شروع ہو سکتا ہے پنچ نامہ کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری پوف موٹم ہاؤس میں ہی